بات چل رہی ہے سورہ بقرہ کی جس سورت کا بھی نام رکھا جاتا ہے اس کا تذکرہ اس سورت کیا تو شروع میں ہوتا ہے یہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا کیونکہ بقرہ کا تذکرہ یا نگاہ کا تذکرہ اس سورت میں موجود ہے کبھی کبھار اس لفظ کا تذکرہ شروع ہی میں ہو جاتا ہے کبھی کبھار بیچ میں کبھی کبھار اخیر ہوتا ہے پوری سورت میں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے تو اس طرح جس طرح سورہ بقرہ ہے اسی طرح ایک سو چودہ کیا ہیں سورتیں ہیں پورے قرآن مقدس میں کہا ہے میں مولی صاحب سورہ بقرہ کے اندر ایک ہزار عوامر کا تذکرہ ہے کیا یعنی جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ایک ہزار نواہی کا تذکرہ ہے کتنا ایک ہزار یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد امثلہ یعنی مثالوں کا بھی تذکرہ اس صورت کے اندر ملا گیا ہے گویا کہ کتنی چیزیں ہو گئی تین چیزیں عوامر نواہی اور کچھ امثلہ مثالیں ہیں واقعات کے شکل میں ایک لفظ آتا ہے ایمان اور ایک لفظ آتا ہے اسلام کیا بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایمان کا تذکرہ دل سے ہوتا ہے کہاں سے ایمان کا تذکرہ دل سے قلب سے ہوتا ہے اور اسلام کا تذکرہ آزا اور جوارے کے ذریعے سے ہوتا ہے کہاں سے ہوتا ہے وہ ہے کہ جو ہم نے تسلیم کر لیا مان لیا اللہ یہ کہے یعنی ایمان لیا ہے اس کا تذکرہ کہاں اعتقاد سے تھا دل سے تھا پھر ہم نماز روزہ کی شکل میں عمل کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس کا تعلق اسلام کے ہے لیکن ایمان اسلام کے بغیر اور اسلام ایمان کے بغیر مکمل جس کو ایمان کر بیٹھ جائے کہ ہم اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں نماز روزہ زکاة حج اس کے مطالق کچھ نہ کرے مومن ہو جاوے گا وہی میں نے کہا ایمان اسلام کے بغیر اسلام اسلام کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا یاد رکھو گے یاد رکھ لینا کام آوے گی بات شروع میں سب سے پہلے آپ نے مومنین کے مطالق جانا کہا ہے کہ مطالق جانا مومنین کی تین صفاتوں کو آپ نے پڑھا یؤمنون بالغیب پہلی صفت کیا تھی دوسری صفت صفت آپ نے پڑھی وَيُقِيمُونَ الصَّلَا ہے نا تیسری وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ فِقُورِ اس کے بعد ایمان کے مقابلے میں چونکہ کفر ہے کیا ہے جب مومنین کا تذکر آیا اس کے فوراً بعد کافروں کا تذکر آیا اِنَّ الَّذِينَ كَفُرُونَ اور جو کفر کرتے ہیں ان کے عذاب کے مطالق اخیر میں آیا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کیا ہے اور عذاب عظیم کی براتی قَوِجُّنْ دَائِمٌ زیادہ طاقتور اور دائمی عذاب ہوگا کیوں اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْتِرُ اَن يُشْرَقَ بِهِ وَيَغْتِرُ مَا ذِونَ ذَلِكَ لِمَنِ جیشہ عذاب عظیم اور دائمی ہوگا کیا ہوگا کیونکہ مومنین جو گنہگار ہیں جہنم میں اگر جائیں گے بھی کیا ہے تو اپنی سزا وزا بھگت کر کٹ کر دوبارہ جنت میں ان کا داخلہ ہو جائے گا اور جنت جو ہوگا ان کا ٹھکانہ دائمی ہوگا کیا ہوگا یہ نہیں کہ جنت میں ایک مرتبہ چلا جا پھر سزا کے طور پر جہنم میں لائے جائے ایسا نہیں ہے لیکن کافرین جو جہنم میں جائیں گے پھر ان کے نکلنے کا کوئی ذریعہ وسبب نہیں تب ہی کہا عذاب العظیم کا مطلب ہے قویون دائمی اب آج جو آج کچھ آیتیں آپ نے پڑھی اس کے مطالق فرمایا وَنَذَلَ فِي الْمُنَافِقِينَ یہ جو آیتیں آپ تلاوت کر رہے تھے یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوں کیا پہلے مومنین کے مطالق تدکرہ ہوا پھر کافرین کے مطالق اب منافقین اور یہ یاد رکھ لینا منافقین یہ کافر سے بڑھے ہوئے ہیں کیا ہیں کافر تو کافر ہیں کیا ہیں ہر ایک جانتا ہے غیر مسلم ہیں لیکن یہ جو منافق ہے کیا ہے جس کے دل میں نفاق ہے اپنے یقین اور اعتقاد کے اعتباد سے اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتا ہے لیکن ظاہر کیا کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں مسجد میں بھی نماز پرنے کے لئے چلا جاتا ہے دکھاوے کے لئے اپنے آپ کو یہ جو مسلمان ظاہر کرتے ہیں کافرین حولتین وہ اصل میں ہیں کافر کیا ہیں اصل تو وہ کافر ہیں لیکن تاکہ ہم دنیاوی سزا سے بچ جائیں کیا ہیں کافر ہیں تو ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے قتل و قتال کریں کیا کریں کہ ہمیں پہلے دعوت و تبلیغ دی جاوے گی اور اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہمارے ساتھ کیا کیا جاوے گا قتل و قتال یہی تو ہے یہ نہیں کہ دعوت تو جا کر جہاد کرنے لگو پہلا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے کیا کیا جاوے دعوتوں تب ہی آپ نے حدیث پڑی تھی سب سے پہلے کہا کام کرنا جا کر ان کو دعوت دو جا کر مشرقین تھے امن میں نہیں تھے سب سے پہلے تو اسے پتا چلا سب سے پہلے دعوت کا کام کرنا ہے جب وہ انکار کریں حد درمی پر قائم رہیں تب قتل و قتال تو اسی دنیا بھی سزا سے بچنے کے لئے یہ حولتین اپنے آپ کو کافر سے بڑھے ہوئے ہیں کیا ہے تب ہی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لئے سنایا ولہ معضاب العلیم کیا سنایا ان کے لئے تو کہا کافروں کے ولہ معضاب عظیم ان کے لئے کیا سنایا ولہ معضاب العلیم عظیم سے سزا بڑی ہوئےachsen منافق بھی ہیں کیا ہیں وہ صرف کافر تھے کیا تھے صرف کافر تھے یہ کافر کے ساتھ ساتھ منافق ہیں اس ویسے سزا ان کی بڑی ملی سمجھ گئے بات کو یہ باتیں ذہن میں رکھئے منافقین کا تذکرہ ہے آج جن کا تذکرہ ملی شاہب ہے نا اور یہ بھی دھیان میں رکھنا تب ہی مومنین کا تذکرہ آتا چند آیتوں میں بتا دیا جاتا کتنے میں کافروں کو بھی چند آیتوں میں بتا دیا جاتا اب یہ منافقین کی شروعات ہوئی ہے ایک لمبی تفصیل ہے کیا ہے نا جب مومنین کا تذکرہ ہوگا چند آیتوں میں اور چند آیتوں میں کافروں کا بھی آگیا آج آغاز کا ہے کیا ہوا اور یہ لمبا چلے گا کیا ہے کیونکہ منافقین یہ ہولٹین ہیں کیا ہے کافرین سے ہولٹپن میں بہے ہوئے ہیں نا اس ویسے ان کو سمجھ پانا بہت مشکل ہے نا کافر بھی ہیں اور اپنے آپ کے مومن بھی ثابت کرتے ہیں سزا کے اتباسب بڑے ہوئے ہیں اور کلام پاک میں ان کا تذکرہ بھی خوب وضاحت کے ساتھ آیا ہے اس کی آیتیں ان کا بیان لمبا تک جائے سمجھ گئے تو سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ یہ کچھ لوگ ہیں کیا ہیں وہ من الناس میں من تبرزیہ ہے کیسا ہے من تبرزیہ لوگوں میں سے کچھ کیا ہے حالانکہ بہت کیا ہیں دائرے اسلام میں داخل ہو گئے سمجھانے کے بعد نہیں کفار دائرے اسلام میں آ گئے تھے لیکن لوگوں میں سے کچھ کیا ہے من تبرزیہ ہے ناس کی اصل انہا سناتی ہے یاد رکھ لینا کیا ناسن کے اصل انہا سن ہے قرآن پاک میں بھی اس کا استعمال کیا گیا یہ لوگوں میں سے چند لوگ ہیں منافقین ہیں یعنی وہ کیا کہتے آمنا باللہ وبالیوم الآخری کیا کہتے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ہے نا اور وبالیوم الآخری کی وضاحت کی ایوم القیامتی کیا ہے یہ اس وجہ سے کی ونہ کوئی اعتراض کر سکتا تھا بھئی آخری دن کا آخری دن کا انکار کرنا یہ کفر کا باعث نہیں ہے آخری دن کا طبیق ایوم القیامتی یعنی قیامت ہی کا انکار کر رہے ہیں حساب کتاب اور حساب کتاب یہ میزان ان کا تعلق کہاں سے ہے ایمان سے ہے سمجھ گئے اس ویسے یہ وضاحت کرنی پڑی اللہ نے صاف اعلان کر دیا یہ تو کہہ رہتے ہیں ہم اللہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اللہ نے کیا کہا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کیا کہاں ایسا نہیں ہے یہ دائرہ اسلام میں داخل نہ تھے نہ ہے نہ ہوں گے کیا کیوں 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 عَلِمُمْ بِذَاتِ صُدُورَ ہے کیا ہے عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّحَادَةَ لِعِلْمِ اللَّهِ مِنْهُمْ ذَلِقَا کیا ان کے بارے میں پتا ہے کہ آگے چل کر بھی ایمان تو یہ نہ تھے اور نہ ہیں اور نہ ہوں گے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ یہ ایمان لانے والوں میں اسے نہیں ہے اس کی وضاحت میں لکھا صاحبِ کتاب نے علامہ جلال الدین سویوتی رحمت اللہ علیہ نے کہ ہم ضمیر ہے کیا ہے ہم ضمیر کا استعمال اس وجہ سے کیا گیا معنی مان کا جو من کے معنی میں ہے کچھ لوگ لوگوں میں سے کچھ لوگ من کے معنی کی وجہ سے ہم ضمیر ہے کیا ہے اور آگے لکھا پھر وَفِذَمِيرِ يَقُولُوا يَقُولُوا کے اندھر جو ہوا ضمیر ہے کیا ہے یہ تو جماع ہم ضمیر ہے پھر یَقُولُوا کے اندھر تو ہوا ضمیر واحد ہے کیوں لے گئی تو یہ من کے لفظ کی ریاض کی وجہ سے کیا ہم ضمیر جو جمع کی لائے گئے من کے جو معنی ہے لوگ کیا ہیں اس کی ریاض کی گئے من کے معنی کی تو ہم ضمیر لائے گئے اور من کیونکہ واحد ہے کیا ہے اس کے لفظ کی ریاض کی وجہ سے یہ قولو کے اندر ہوا ضمیر واحد کی لائے گئے آگے اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں کیا اور ایمان والوں کو بھی کیا ہے ورنہ آپ ایک بات یہ پڑھ کر آئے ہوں گے خادہ یخادر مخادہتن باب مفعالت کا خاصہ ہے اشتراک کیا ہے دونوں طرف سے ہو کیا ہو اس اعتباس سے مطلب یہ ہوا کہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے اور یہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے یہ تو مطلب ہوا لیکن ایسا یہاں پر نہیں ہے ایسا یہ قائدہ کلیاں نہیں کہ اشتراک ہو ضرور خاصہ تو ہے باب مفعالت کا اشتراک ہے نا لیکن یہ قائدہ کلیاں نہیں ہے کبھی قبار ہوتا تو مفعالت ہے لیکن اس کے اندر اشتراک نہیں ہوتا سمجھ گئے بات وہی بات یہاں پر ہے وہی بات کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے کیاں نہیں؟ اپنی سمجھ کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ اپنی سمجھ کے اعتبار سے دھوکہ دے رہے ہیں اللہ ان کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے اللہ دھوکہ دے نا یہ اللہ کی ذات کے خلاف ہے پر نہیں ہے سمجھ گئے ہیں کیوں دھوکہ دے رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے کیا ہے چھپا ہوا کیا ہے ان کے دلوں میں اور ظاہر کیا کر رہے ہیں ایمان والا ظاہر کر رہے ہیں کیوں تاکہ یہ جو کفر کی وعی سے دنیا بھی احکام ہیں قتل و قطار وغیرہ کفر کی وعی سے تاکہ اس سے بچ جائیں ان کو پناہ مل جائے کیا ہو جائے اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ یہ تو اپنی سمجھ کے عطبات سے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں کیا کریں یہ اللہ کو دھوکہ نہیں یہ اصل بات یہ ہے کہ اپنے آپ ہی کو مشقت میں ڈال رہے ہیں یہ اپنے حساب سے اپنی سمجھ کے عطبات سے اللہ کو دھوکہ دے ایسا یہ جو دھوکے کا وعبال ہے اللہ کو کوئی ضرر اور نقصان پہنچانے والا نہیں ہے بلکہ اس کا وعبال ان کو خود پہنچے گا اپنے نبی کو اس بات پر آگاہ کر دے گا کیا کر دے گا پردہ دری ہو جائے گا پردہ دری نہیں ملکی پردہ داری کیا ہے ایک ہوتا ہے پردہ دری ایک ہوتا ہے پردہ داری سمجھ گئے بات کو ان کا پردہ فاش کر دے گا اللہ تبارک و تعالی کیا کر دے گا یہ تو اپنی اقل مندی کا کام کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی جانی نہیں پڑے گا ہم ہیں کافر اور بنے ہیں مسلمان تاکہ دنیا کی سزا سے بڑھ جائیں تو یہ رسوہ ہوں گے دنیا میں کیا ہوں گے کیسے رسوہ ہوں گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی نبی کو آگاہ کر دے گا اس بات پر کیا کر دے گا یہ مسلمان نہیں ہے آگاہ نہیں کر دیا وما هم بمؤمنی وما هم تو جو کہا کہ کیا ہے تو کوئی سوال یہ پیدا کر سکتا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز سے واقف ہے دھوکہ دینا اللہ کی ذات کی خلاف ہے تو دھوکہ نہیں دے رہا ہے لیکن دھوکہ کھا بھی تو نہیں سکتا نہیں سمجھ رہے میری بات کو یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں گویا کہ اللہ دھوکہ کھا رہا ہے حالانکہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے اور ہر چیز پر قادر ہے اللہ کیسے دھوکہ کھا جائے گا تب ہی وضاحت کر دی صاحبِ کتاب نے یہ جو اللہ کا ذکر آیا دھوکے میں یہ اس میں ارسل میں تحسین کے طور پر ہے کہا ہے کہ طور پر ہے وَذِكُرُ اللَّهِ فِيهَا تَحْسِينُ وَرنہ اللہ دھوکہ کھانے والا نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے اللہ کا تذکرہ بطور تحسین ہے جو اللہ کے رسول ہیں کیا ہے ان کے دعو پیچ میں آ جائیں سمجھ گئے وَنَا اللہ اس کے دعو پیچ میں آنے والا نہیں ہے نہیں سمجھ گئے میری بات کو تو اللہ کا جو تذکرہ ہے خدا میں وہ بطور تحسین کے ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ دھوکہ کھا رہا ہے اللہ دھوکہ کھا ہی نہیں سکتا اس طرح دھوکہ دے نہیں سکتا اس طرح دھوکہ کھا نہیں سکتا تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا جو رسول ہے کیا ہے وہ ان کے دعو پیچ میں آ سکتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باخبر کر دی نہیں ہے اور اس بعد میں لکھا کہ جو قائع وَمَا يُخَادِعُونَ اِقْرَات میں وَمَا يَخْدَعُونَ بھی ہے اِقْرَات کے مطابق لہا تو وَمَا يُخَادِعُونَ لِکَا اور قرآن میں کیا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ اِقْرَات یہ بھی ہے اِقْرَات یہ بھی ہے اور آگے لکھا فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ کیا ان حولتین کے دلوں میں دراصل مرض ہے کیا ہے بیماری ہے کیا ہے اور بیماری دو طریقے کی ہوٹی ایک روحانی اور ایک جسمانی دونوں ہی احمراد ہو سکتی ہیں اے مولی صاحب ادھر دیکھئے ایک روحانی اور ایک جسمانی دونوں ہی احمراد ہو سکتی روحانی بیماری یہی شک نفاق کفر یہ ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے اور جسمانی بیماری آپ جانتے ہیں جسم کے اعتباسے یہ بیمار ہیں اور روح کے اعتباسے بھی اور یہ ایسی بیماری ہیں دونوں جو اس کو ہلاک و برباد کر کے چھوڑویں روحانی بیماری ہو یا جسمانی ہو دونوں ہی مزیر ہیں اور جب دونوں کے ساتھ لگ جائیں گی تو دائیسی بات ہے اس کے ہلاکت میں بربادی میں کوئی کمی لہنے والی نہیں مجھ گئے اور آگے اللہ نے کہا جب ان کے نفاق و شک بھرا ہوا ہے اب تو اللہ تعالی اس کی بیماری کو اور برہا دے گا کیا کر دے گا اور حسد کریں گے کیا کریں گے کیسے کیونکہ اللہ تعالی قرآن کی آیتیں اور نازل کر رہا ہے کیا کر رہا ہے اور دائیسیلام میں لوگ اور زیادہ داخل ہوتے جا رہے ہیں اتنے ان کا کفر بڑھتا چلا جاوے گا چند آیتیں گوئے کہ ان کا انکار کر رہے ہیں بھی اور جب اور آیتیں ہو جاوے گی تو ان کا بھی انکار کریں گے گوئے کہ ان کی بیماری جو روحانی ہے یہ اور بڑھتی چلی جاوے گی قرآن اترتا جاوے گا اور ان کا کفر بڑھتا چلے جاوے گا اور جب یہ منافقین ہیں میں نے کہا یہ کافروں سے بڑھے ہوئے ہیں سزا کے اعتبار سے تو ان کے لئے منتخب کیا اللہ نے اور ان کے لئے کیا کیا ان کے لئے دردناد عذاب ہے تکلیف دے انتہائی تکلیف دے عذاب ہے کیوں ہے کیوں ہے بیما کانو یکذبون ایک ہے قرآن دوسری بیما کانو یکذبون ہے جھٹلانے کی وجہ سے کیا ہے اللہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کا کلام جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں کیونکہ اس کے منتر ہیں جھٹلاتے ہیں کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی کو جھٹلاتے ہیں اگر یکذبون پڑھو گے تو کیا مطلب ہوگا اللہ کے نبی کو جھٹلا رہے ہیں اور اگر پڑھو گے بیما کانو یکذبون تخصیف کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوگا یہ جو ان کے ان کا قول آمن نا کیا ہے کہ ہم ایمان لائے اس میں جھٹے ہیں یکذبون پڑھو گے تو کیا مطلب ہوگا کہ اللہ کے نبی کو جھٹلا رہے ہیں اس ویعے سے ان کے لئے دردنا کا ذابہ ہے اور اگر پڑھو گے بیما کانو یکذبون تو اوپر جو آیا آمن نا کیا ہے کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گویا کہ اپنے دعوی میں یہ کیا ہے سمشری میں بات آئی آپ نے اتنی آیتوں کی تلاوت کی یہی تو کی اور ان کی مختصرن تفسیر یہ ہے اتنی باتیں یاد ہونا ضرور باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں باتیں تو لیکن جتنی باتیں جس آیت کے مطالق بتا جائیں وہ یا کہ ان کو یاد ہی رکھنا ہے اور اتنی ہی بات بتا جاوے گی اتنی یاد رکھنا ضرور ہے سمشری میں بات آئی ذرا ملان کر لیجئے وَنَزَلَ فِي الْمُنَافِقِينَ اور نازل ہوئی ہیں آیتیں منافقین کے بارے میں کون سے آیتیں گدشتہ آنے والی ہیں کیا کیونکہ گدشتہ تو کافرین کے مطالق تھی اور اس سے پیچھے مومنین کے مطالق تھی تو پتا چلا آئندہ آنے والی اور آئندہ آنے والی یہ ترجمہ ہی میں لگا لیجئے کیا آئندہ اور آئندہ آنے والی آیتیں منافقین کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور لوگوں میں سے باز کیا کیونکہ بین تبعیزیہ ہے کیسا ہے لوگوں میں سے باز وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان لائے کیا ایوم القیامتی یعنی قیامت کے دن پر ایمان لائے لَأَنَّهُ آخِرُ الْأَيَامِ اس ویاسے کہ وہ آخری ایام ہے آخری دنوں میں کا آخری دن ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کیا وَاوْ حَالِ درہ حال ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں نہ ایمان لائے تھے نہ ایمان لائیں گے اور نہ ایمان پر موجود ہے رُوْعِيَ فِي امَانَ آمَن اس میں ریایت کی گئی ہے کس میں ریایت کی گئی ہے ہم ضمیر رہنے میں جو جمع کی لائی گئی وَمَا هُمْ ہے اس میں ریایت کی گئی ہے کہہ کی من کے معنی کی اس ویاسے جمع کی ضمیر لائی گئی وَفِي ضمیر يَقُونُوا اور يَقُونُوا کی ضمیر میں کہ يَقُونُوا کے اندر تو ہوا ضمیر ہے واحد کے لئے کہہ کے لئے تو لفظوها کہہ من کے لفظ کی ریایتی يُقَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ کون لوگ منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لیا ہے جو ایمان لائے بِعظہارِ خِلافِ مَا أَبْطَنُوهُ مِنَ الْكُفْرِ اس چیز کے خلاف ظاہر کرنے کے ذریعے ایسے دھوکہ دے رہے ہیں اس چیز کے ظاہر کرنے کے ذریعے جس کو کفر میں سے چھپا رکھا ہے مَا أَبْطَنُوهُ مِنَ الْكُفْرِ جس کو چھپا رکھا ہے من بیانیاں کے لئے یعنی کفر کفر کو چھپا رکھا ہے ظاہر کیا کر رہے ہیں اس کے خلاف لِيَدْ فَرُوا اَنُمْ اَحْكَامَهُ الدُنْيَا وِجَّتَا تاکہ وہ اپنے سے دفع کر سکیں اپنے کفر کیا ہے کفر کے دنیاوی احکام سے کفر کے احکامہ رہود امیر کا مرجع کفر ہے کیا ہے مولی صاحب تاکہ ہم قتل و قتال سے بچے سکیں یہ مطلب وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ یہ اپنی سمجھ سے تو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ لوگ نہیں دھوکہ دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو کیسے لِأَنَّ وَبَالَ خِدَاعِهِمْ رَاجِعُنْ إِلَيْهِمْ اس ویاء سے کہ ان کے دھوکے کا وبال ضرر انہیں کی طرف لیٹنے والا ہے کیا ہے اس کا نقصان انہیں کو برنا پڑے گا کیسے بِيَعْتِلَى اللَّهِ نَبِيَّهُ علَى مَا عَبْتَنُهُ ہے چنانچہ وہ لوگ رسوہ ہوں گے ذلیل ہوں گے دنیا میں قائم ہیں چنانچہ یہ منافقین دنیا میں ذلیل خوار ہوں گے کیسے بِيَعْتِلَى اللَّهِ نَبِيَّهُ اللَّهِ کے مطلعہ کردینے کی ویسے اپنے نبی کو علَى مَا عَبْتَنُهُ اس پر جس کو انہوں نے چھپا رکھا ہے تو دنیا میں ظلیل اخوار ہوں گے اور آخرت میں سزا پائیں گے کیا ہے آخرت میں بین کو اس کفر اور نفاق کی سزا دی جاوے گی وَمَا يَشُعُرُونَا يَعْلَمُونَا يَشُعُرُونَا کی وضاحت کا کہ يَعْلَمُونَا ذراحالے کی وہ لوگ اس بات کو جان نہیں رہیں اس بات کو جان نہیں رہیں اِنَّ خِدَاهُمْ لِأَنفُسِمْ کہ یقیناً ان کا دھوکہ انہی کے لئے ہے کیا اس بات کو جان نہیں رہیں کہ ان کا دھوکہ انہی کی ذات کے لئے ہے وَالْمُخَادَاتُهُنَا وَالْمُخَادَاتُهُنَا مِنْ وَاحِدٍ فرمایا اسی مفاعلت کا خاص سا اشتراک ہے لیکن ہر جگہ نہیں قائدہ کلیہ نہیں ہے اور مخادات یہاں ایک طرف سے ہے کیا ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے کیا ہے تو اس ویہ سے انہی کی طرف سے بہتا ہے جیسے مثال دی کہ آقبت اللسہ کیا کہا جاتا ہے جیسے کہ آقبت اللسہ میں نے چور کا تعاقب کیا 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 تو چور بھی تمہارا تعاقب کرتا ہے کیا وہ تو بھاگ رہا ہے تم اس کا تعاقب کرے ہوں تو کتنی طرف سے ہوا دیکھو ہے تو مفاعلت سے تو وہاں بھی اشتراک نہیں ہے صرف ایک طرف سے ہے یا ایسے ہے یہاں پر پھر کوئی کہہ سکتا ہے اللہ دھوکہ دیتا نہیں تو کھا بھی تو نہیں سکتا پھر اللہ کا تذکرہ کیو آئے یخادعون اللہ اس کی وضاحت کی وَذِكْرُ اللَّهِ فِيهَا تَحْسِينُنُ اور اللہ کا ذکر اس میں یعنی آیت کے اندر یہ بطور تحسین کے ہے کھشے ہاں اس کا مطلب ہے نہیں کہ اللہ دھوکہ کھا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا رسول کیا ہے ان کے دعو پیچ میں آ سکتا ہے اللہ ان کے دعو پیچ میں آنے والا قرآن میں اور مشہور قرآن وَمَا يَخْدَعُونَا ہی ہے کیا ہے یہ تو پڑھ کر آئے قرآن میں فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَرَضٌ کی وضا تشریح کی شک و نفاق ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے ان کے دلوں میں منافقین بیماری سے مراد شک اور نفاق ہے کیا ہے میں نے کہا یہ سب کیا ہیں شک اور نفاق یہ روحانی بیماری ہے اور جسمانی بیماری میں بھی مقتلح فَهُوَ يُمَرِّضُ قُلُوبَهِمْ اَيُضَعِفُهَا چنانچہ وہ لوگ اپنے دلوں کو بیمار کر رہے ہیں یا فَهُوَ يُمَرِّضُ قُلُوبَهُمْ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی میں ہوا ضمیر کا مرض ہے اللہ تبارک و تعالی ہے چنانچہ وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کے دنوں کو بیمار بنا دیا ہے کیا بنا دیا ہے اور بیمار بنانے کا مطلب یعنی ان کے دلوں کو کمزور بنا دیا ہے سمجھ گئے کیا بنا دیا ہے شک و رفاق ہی میں پڑے رہیں گے کفری ہی میں پڑے رہیں گے حسد ہی میں پڑے رہیں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا کیا کر دیا کیسے بڑھا دیا بِمَا أَنزَلَهُ مِنَ الْقُرْآنِ لِكُفْرِهِمْ بِهِ اس کے ذریعے جس کو نازل کیا قرآن میں سے جیسے جیسے دورت ہوگی قرآن نازل ہوتا جائے گا لِكُفْرِهِمْ بِهِ ان کے انکار کرنے کی ویسے اس کا کیا ہے قرآن نازل ہوتا رہے گا ان کا انکار اور قفر بڑھتا جائے گا وہ ہے کہ ان کی بیماری کیا ہو رہی ہے نفاق کی شک کی اور انکار کی بڑھتی جا رہی ہے اور جب بڑھتی جا رہی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اَيْ مُولِيمٌ ان کے لئے دردناک عذاب ہے کیسا ہے عَلِيمٌ کی وضاحت کی مُولِيمٌ سے کیسا ہے دردناک عذاب ہے کیوں بِمَا قَانُوا يُقَدِّبُون اس وجہ سے کہ وہ لوگ جھٹلاتے ہیں کس کو جھٹلاتے ہیں یعنی اللہ کے نبی کو بِالتشدیدی یُقَدِّبُون کے بارے ہم کہہ رہے ہیں یہ تشدید کے ساتھ ہے جب تشدید کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب کیا اَيْ نَبِيَ اللَّهِ یعنی وہ جھٹلا رہے ہیں اللہ کے نبی کو وَبِالتَّخْفِي فِي اَرْقِرَاتْ کیا ہے یُقَدِّبُون کے بجائے یُقَدِّبُون اب اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے اَيْ فِي قُولِهِمْ عَامَنَّا یعنی ان کے قول عَامَنَّا میں کیا ہے یا کہ لیجئے یعنی اپنے قول عَامَنَّا میں وہ جھٹے ہیں کیا ہے کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ لوگ اپنے قول عَامَنَّا میں کب یہ ترجمہ کیا جائے گا جب بِمَا کَانُو یکَدِّبُون پڑھا گیا اور یکَدِّبُون پڑھا گیا تو اللہ کے رسول کو یا اللہ کے نبی کو اُتلا رہے ہیں مشریم بات ہے تو مشہور قرآت تو ہے یکَدِّبُون کیا ہے لیکن ایک قرآت دنیا کانوں اپنے دنیا مشریم بات آئی یہ ہے آج کے سبق کا لب بلو باب جو تم نے دبارت دیتا موسیقی موسیقی موسیقی